بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہمیں دمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خوشیں ایسی فرمایا آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع تقریباً بارہ بجو ہیں تو آج ہمارا پروگرام ہے سونا علوہ گرمے بنانے کا ایراد ہے تو وہ بنانے لگے تھے میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جائے یہ دودھ میں نے ابھی ڈال کے رکھا ہے تقریباً یہ چار کلو دودھ ہے اور انگوری ہم اس دودھ میں تھوڑا سا دودھ یہ پڑھے اس میں ہم انگوری کو بگو کر رکھیں گے میں نے چلے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب تک یہ اوبائل آئے گا اس وقت تک ہم یہ تھنڈے دودھ میں انگوری کو تیار کرتے ہیں اسی میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مسلنے ہیں اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مسلنے ہیں ہاتھوں کے ساتھ تو ابھی میں اس کو مسلوں گا پھر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں مسلنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا میتھا بھی ڈال لیا ہے تو میتھا بھی ساتھ جاتا ہے اس میں سونے لگے میں یہ ہمارے دودھ پر عبال آنے والا ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہول لگے گا اس کو ہم یہ پہلی بار بنانے لگے ہیں گرم میں سونا لگا تو دیکھیں کیسا بند ہے پہلی بار ٹرائی ہے یہ تو ابھی بس یہ دودھ گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم ہول لگے گا اور اس طرف ہم نے ہمگوری بغیرہ کب دوزر ہو کے رکھاؤں گا ہوں ڈیون ڈو سے تین گھنٹ ہے تو لگیں گے اوکے ہیں چھیکس کی ہوئی ڈہنگوری ہم نے اس میں ڈال دیا تو اب اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ اچھے تریقے سے اس کو پکائیں گے تو پھر جو اگلا کام ہوگا وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو بس اب اس کے بعد ٹاٹری ڈالیں گے جب یہ پکنے لگ جائے گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ٹاٹری ڈالیں گے تقریباً آدھی کی چمری کیوں چار کلو دودھ ہے اس میں آدھی چمر ٹاٹری جائے گی یہ غوری ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ پکنا شروع ہو گیا تو ابھی ہم اس میں پانی میں مکس کر کے ٹاٹری وہ ڈال لیں گے یہ ٹاٹری ہے آدھی چمرچ اس کو پانی میں مکس کریں گے تو اب ہم یہ پانی اس دودھ میں ڈال دیں گے جو یہ پکر آیا ہے یہ دودھ پھٹا ہوئا ہے جو ٹاٹری ڈالنے کی وجہ سے پھٹنا تھا وہ پھٹے گئے ابھی اس کو پکائیں گے ہلکی ہلکی آگ پہ تو بس یہی ٹائم لے گا خوشک ہونے میں میں اوکاڑا سے جب آیا تھا ادھر سے ہی پروگرام بنا کر آیا تھا کہ اس بار سب سے پہلے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے تو لیکن پھر بھی کچھ دن گزر گئے ہیں تو آج میرا موقع ملا یہ کام کرنے گا تو انگوری تھی وہ نہیں مل رہی تھی کل پروگرام تھا میرا بنانے کا لیکن کل ہنگوری نہیں ملی تو کل وہ منگوائی ہے تو پھر آج میرا موڑ پکا تھا تو اس لئے ابھی سے شروع کیا ہوا اس کو بنانے میں تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے تو ابھی تو پک رہے ہیں کچھ ٹائم لے گا ابھی اور پکنے میں تو آپ دوستوں کو دکھاتے بھی جائیں گے جو جو صورتحال بنیں گی اور آخری سین بھی دکھائیں گے کہ ٹھیک بنائے یا خراب بنائے تو یہ آخر پہ ہی پتا چلے گا کہ وہ پہلی بار بنا رہے ہیں تو ڈرسہ ہوتا ہے پہلی بار بناتے ہوئے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو باقی یہ ٹائم ہی بتائے گا آخر کا یہ دیکھیں یہ صورتحال ہو چکی ہمارے دودھ کی تو ابھی تو قریبا گھنٹا اس کو لگ جائے گا پستے پکتے کیوں یہ فل دودھ تھا گھر کا دودھ تھا بغیر پانی کے تو دودھ پھٹنے میں یہ ایسا ہی رہا ہے کوئی پانی یہ لگ نہیں ہوا یہ کچھ مانگنے کے لئے آئے ہیں ان کا ایسے جیسے کچھ کھانے کے لئے لے کے آئے ہیں لیکن ابھی ان کو پٹھے ڈالیں ہیں وہ دیکھیں کھا رہے تھے تو ادھر باگا ہے یہ پکڑے نہیں جاتے اتنی آسانی سے لیکن ہمارے یہ ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہاتھوں میں کی جایا ہو ہے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں یہ دیکھو تو پھر یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم سے جیسے دلکرے پکڑ لیتے ہیں پہلے بھی میں نے پکڑ کے دو بار دکھایا ہے تو ان میں سے بھی ایک مر گیا ہے جو بیمار تھا باقی تین رائے ہیں یہ صورتحال ہے تقریباً دودھ خوش کھو چکا ہے جو پانی بگرہ اس نے چھوڑا تھا تو اب اس میں ہم ڈال لیں گے چینی اور گھی ڈال لیں گے یہ ابھی چینی ڈال لیں گے اس میں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جیسا بھی ہوا ہے ابھی یہ بعد میں پتہ چلے گا کھانے کے بعد ابھی تو گرم ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں ہم پرات میں یہ اس کو پرات میں ڈال کے رکھا ہے تھنڈا ہونے کے لئے جب یہ تھنڈا ہوگا پھر اس کی کٹائی بھی کریں گے ہم فیلال تو اس پہ ٹائم لگے گا تھنڈا ہونے میں کپ یہ ہمارا سونالو ہے اس کو کٹ کے سجا کے رکھا ہوئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے کافی مزدار بنا ہوئے تو ہلوائی کی طرح ان کو سجا کے رکھا تھا بھی تو کھویا ایسا بنا ہوئے کافی زبردست قسم کا ہے اور مزدار بھی ہے تو ابھی میرا ارادہ ہے صرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیوں ویڈیو میری ایڈیٹنگ مکمل ہو چکی ہے دو ویڈیو ہیں میری تو دونوں کو اپلوڈ کرنا ہے دونوں چینل کی الگ الگ بنی ہوئی ہے ابھی بس میں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھنے لگا تھا تو یہ سامنے آیا تو میں نے کہا سوچا ہے آپ دوستوں کو بھی دکھا دیں تو بس ابھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو باہر کا موڈ ہوگا دیکھیں گے باہر کی صورت ہے کیوں صبح سے لے کے شام تک ہم باہر نہیں نکلتے ہیں نہ ہی ٹائم ہوتا ہے نہ ہی دل کرتا ہے کہ دن میں دوب بھی تیز ہوتی ہے تو شام کے وقت موڈ بنتا ہے باہر جانے کا تو پھر شام کے وقت ہی باہر چلتے ہیں اور باہر کا محول دیکھتے ہیں کیا صورتے حال ہے سوکھا نہیں گئتا کھالے جگڑا گلہ سوکھا ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی میری تقریبا نصر کے وقت پھر نماز پڑی ہے میں نے تو میں نے بتایا بھی تھا میرا باہر کا موڈ ہوتا ہے اس ٹائم باہر جانے کا تو ابھی باہر کا محول دیکھنے ہی نکلے ہیں کیوں صبح سے گر میں ہوتے ہیں تو صبح سے جو موسم ہوتے ہیں وہ بھی گرم ہوتے ہیں تو نکلے ان کو دیل نہیں کرتا ہے جو یہ ٹائم ہوتے ہیں اسرے کے بعد کا یہ موسم کچھ تھنڈا سوٹتے ہیں اور خوشکبار سوٹتے ہیں تو اسی ٹائم ہی نکلتے ہیں تھوڑا سا گونے پھرنے کے لئے ہیں اس بھی ہے میرا پڑوسی بھی ہے جناب جناب تو ایدھر تھوڑا سا فوکس کریں کل میں اکیلا آیا تھا کیوں پرسوں دو پچھلے دو دن بھی میرے ساتھ دوست آیا تھا دوسرا تھا وہ تو کل کوئی ملا نہیں ہے تو اکیلا آیا تو تو مزہ ہی نہیں آیا ادھر آنے کا تو آج میں نے اس کو ساتھ گھر ہے ان کا تو اس کو میں نے ساکڑ لیا ہاں پکڑ لیا نہیں پکڑا نہیں ہے نکال لیا گھر سے بھائی نکال لیا حق گھر سے بھائی نکال لیا ہوا ہوا لیا ہوا خوش خوش بڑا نیڑا چل جانا پا